نحمده و نسلیم و نسلیمو على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجراً الا المودت فی القربہ صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم سارے حضرات پڑھئیے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و آصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام تعریفیں حمد و سنہ اللہ تعالی جل شانہو کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ آلہ تحییت و السنہ کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عزیز دوست و بزرگ و بھائیوں بلخصوص حضرات علماء کرام شہدائے کرب و بلا ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یاد میں اس میں فل پاک کائن کاند ہے اور ساتھ اسالِ ثواب ہے کسی کے لیے ملک صاحب کو اللہ تعالی اپنے جوارِ رحمت میں اسی جگہ آتا فرمائے بھائیوں دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام علیہ مری دعا نے ارز کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مہینے تھوڑا سا نظرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تاکہ جو گھر کے مسارف ہیں اخراجات ہیں آپ کے پاس اہلِ بیعتِ نبوت کی تشریف آوری ہے مہمانوں کا آنا جانا ہے تو ہماری خدمت کام آئے گی یہ ہماری خواہش ہے آپ نے ہمارے لئے بڑا کچھ کیا ہے ہم بھی تھوڑا نظرانہ پیش کریں گے اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل فرما دیا فرمایا اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانتا مگر میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اور حضور کی اولاد کی محبت ضروریات دین کا حصہ ہے ان کی عقیدت اور ان کا احترام دل کے نہاں خانے میں ہمیشہ موجود رہنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی ازواج متحرات حضور کی چاروں شہزادیاں بالخصو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک ان کا احترام ان کا پیار اور اس کا شوق ہو ہمارے دلوں کے اندر اس کے لئے جذبات ہوں ہمارے دلوں میں میرا اور آپ کا جو دور ہے یہ پوسٹ لگانے کا دور ہے میرا اور آپ کا جو دور ہے یہ اپنی بات سنانے کا دور ہے یہ تقریریں کرنے کا دور ہے یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر لوگ ہر چیز بتا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں اچھی طرح یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ محبتیں بتائی نہیں جاتی محبتیں کی جاتی اللہ اللہ عقیدتیں جو ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں وہ بتائی تھوڑی جاتی ہیں آپ اپنے دل سے پوچھیں گے ہمارے دل میں بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کو پیسے سے پیار ہوتا ہے مانتے نہیں لیکن ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار بیمار لگتے ہیں اور آ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ صحت اچھی ہو گئی ہے یہ مزاجن ہے انسان کا بدلہ نہیں جا سکتا اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو شورت سے بڑی محبت ہوتی ان کا ذرا استقبال تگڑا ہو جائے نارے ذرا صحیح لگ جائیں اور کوئی بندہ آکے کہے کہ فلانے شہر میں بھی داس بندے آپ کا نام لے رہے تھے تو ان کا دھڑا خون بڑھ جاتا ہے بس آپ سپیکر پہ نام لے دیں کسی بڑی نشست پہ بٹھا دیں تو ان کی صحتیح رہتی ہے کچھ لوگوں کو تعریف سے پیار ہوتا ہے اچھے جملے جب ان کے لئے کہے جاتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے اور کبھی کسی موقع پر اگرچہ بڑے جچے تلے لفظوں میں ہی ان کی اصلاح کی کوشش کر جائے تو وہاں بھی وہ کمزور پڑ جاتے ہیں تو انسان کو وطن سے بھی پیار ہوتا ہے شورت سے بھی پیار ہوتا ہے پیشے سے بھی پیار ہوتا ہے اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے اور اس محبت کا انسان مختلف انداز میں اظہار کرتا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ تم نے نبی پاک کی اولاد سے پیار کرنا ہے تم نے محبت کرنی ہے ان کے ساتھ تمہارے دل میں ان کے لئے جذبات ہوں محبت کے ایسا نہ ہو کہ بس وہ باتیں ناروں میں رہ جائیں تقریروں میں رہ جائیں اور واض اور نصیحت میں رہ جائیں اور اشعار میں رہ جائیں اور تمہاری قلبی کیفیات کچھ اور ہوں دیکھو جتنے ہمارے سلاسل ہائے طریقت ہیں نا ان تمام سلاسل کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو چشتی ہو قادری ہو سوروردی ہو شازلی ہو ویسی ہو کوئی بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب چلا جاؤں اور مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اب آپ ترمیزی شریف کی اس حدیث پر گوھر کریں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور فرمایا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرے اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اس کے دل میں موجود ہو ان کا احترام اس کی طبیعت میں ہو صحابہ کے جو جذبات تھے نا ان جذبات سے احترام چھلکتا تھا احترام چھلکتا تھا ان کے لفظ ان کے جملے ان کے جذبات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کندے پر امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا دوسرے پر امام حسین کو اب ذرا یہ جذبات ہیں یہ شوق ہیں بڑے بچے گزرتے ہیں کس کو بندہ کھڑے ہو کے دار دیتا ہے بڑے لوگوں نے اپنے بچے اٹھائے ہوتے ہیں کون کسی کو داد دیتا ہے کون کھڑا کر کے کہتا ہے بڑے اچھے کپڑے پہنے کون کہتا ہے کہ تیرا کھلونا بڑا اچھا ہے کون کہتا ہے لیکن یہ حضرت فاروق اعظم کے جذبات ہے نا کہ حضور کے کندوں پر نوازوں کی سواری تھی تو سیدنا عمر روک گئے اور حضرت عمر اور طبیعت کی آدمی تھے میری طرف دیکھیں جی اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے لیکن ویسے موبائل کبھی جیب میں بھی ڈالنا چاہیے یہ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جیب میں کبھی نہ رکھنا اتنا نہ اس کو سوار کریں دماغ پہ دو چار لوگ بنا رہے ہیں مووی آپ کو ملی جائے گی اور اگر آپ نے مووی میں ملنا تھا تو پھر ہم کو مووی بھیج دیتے آپ کو بات ختم ہو جاتی ہے ہم تو آپ سے ملنے آئے تھے اور آپ موبائل سے ملنے لگ گئے یہ کیا بات ہوئی آپ توجہ کریں میرے عزیز حضرت عمر ایک اور طبیعت کے آدمی تھی اصول کی بات کرنا دو ٹوک بات کرنا گزر جانا طبیعت ہی نہیں تھی تقاضی نہیں تھا لیکن یہ محبتیں چونکہ ایمان ہیں تو نبی پاک کے کندوں پر جب حسنین کریمین کو دیکھا تو حضرت عمر روک گئے کہنے لگے وہ علی کے بیٹو اور سیدہ پاک کے شہزادو زمانے نے بڑی بڑی سواریوں پہ سفر کیا ہوگا پر قربان جاؤں تمہاری بھی سواری کتنی شانو والی حضور کے کندوں پہ سوار ہو کیسی شانو والی سواری ہے تمہاری کیا عظمت ہے تو میرے رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے انہوں نے تو جو جذبات کا اظہار کیا وہ کیا حضور نے پھرے دو قدم بڑھ کے اظہار فرمایا فرمایا عمر سواری تو شانو والی ہے ہی شواری تو ہے ہی امام الانبیاء یہ تو بڑی شانو والی ہے پر دو درہ پلٹ کے دیکھ تو صحیح سواروں کو اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی ان کی عظمت کو سمجھے عظمت کو ہر بندہ اٹھ کے کلام نہ کرے ہر شخص ان کے مشاجرات پہ بات نہ کرے درست ہی نہیں ہے ہر بندے کا کام ہی نہیں بنتا اوہ خدا کے بندو ان لوگوں کی عظمت ان کی بلندی ان کی رفت عز و عظمت شان اوہ بھائی ایک تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے پہلے تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنی ساری پریشانیاں باہر والی بھی رات کو گھر ساتھ لے کے آتے ہیں جتنی بھی ماری پریشانیاں نجاج صاحب کا دل کرتا ہے کہ گھر والے بھی مجھ سے کوئی فیصلہ ہی کرا لیں چونکہ وہ جاججو ہوئے تو ٹیچر کا دل کرتا ہے کہ جب میں گھارا ہونا تو بچوں سے کہوں کھولو کتابیں ان کی اممہ بھی لائن میں بیٹھ جائے پیر صاحب کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں آؤنا تو میرے سارے گھر والے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ حضر صاحب آگئے یہ ایک تو یہ چیز نفسیاتی طور پر ہی غلط ہے پیر آپ کسی کے ہوں گے پر یہاں تو آپ کسی کے شوہر ہیں کسی کے والد ہیں کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں آپ رشتوں کے تقدس کا تو خیال کریں اگر ہر مقام پر آپ ایک جیسے رہیں گے تو پھر تو آپ کی شخصیت کبزور پڑ جائیں انسان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں ہمارا پہلا تو مزاج یہ ہے کہ ہم ساری پریشانیاں باہر کی گھر لے آتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں گھر والے کہ شام کو آپ گھر آئیں گے تو وہ اپنی کو بات کریں گے ایک دوک سنائیں گے اور آپ آئے ہیں تو آپ نے کہا پیچھا جو میں پہلے بڑا پریشان ہوں دنیا میں سب سے زیادہ مشکت والا کام نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے اور چاروں جانب سے سرکار کو آزماشوں کا سامنا ہے چاروں جانب سے دین کے لیے جدو جہد کرنی ہے منافقوں کی سادشیں کافروں سے جنگیں ہیں مسلمانوں کی اصلاح ہے تعلیم و تربیت ہے دین کے ابلاغ کے لیے دور دراز تک پہنچنا ہے چاروں جہتوں سے کام کرنا ہے لیکن اس کے باوجود آپ غور فرمائیں کہ حضور جب گھر جاتے تھے نہ اوہ میرے سنگیوں گھر کرنا تو سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں حضور جب تک گھر رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے ہستے مسکراتے چہرے سے گھر جاتے اور پھر حضور نہ گھر والوں کو وقت دیتے ہم ٹائم نہیں دیتے اپنے بچوں کو اس لئے ہمارے بچے کبھی کسی خارجی کو دوست بنا لیتے ہیں کبھی رافضی کو بنا لیتے ہیں کبھی کسی گمراہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں کبھی کسی گمراہ کے پیچھے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہماری دوست ہی نہیں ہے ان کے ساتھ ہم سے وہ سوال جواب ہی نہیں کرتے اگر وہ ہمارے ساتھ اٹھیں بیٹھیں سوال جواب کریں بارچیت ہماری ہو پھر ان کو پتاو کہ یہ میری جگہ ہے دوک سنانے والی حضور بڑی مصروف ترین حیات مبارکہ تئیس سالوں میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں لیکن اس کے باوجود حضور اپنے گاروالوں کو وقت دیتے سارا دن نواز سے حضور کے ساتھ کھیلتے تھے حتیٰ کہ حضور نماز پڑھنے آتے تو وہ نماز میں بھی آ جاتے سجدہ کرتے تو وہ سجدے کی حالت میں بھی حضور کی مقدس گردن پر سوار ہو جاتے سارا کچھ ہوتا لیکن پھر بھی حضور ایک دن فرمانے لگے فاطمہ میرا دل کرتا ہے میں رات بھی تیرے گھر میں آکے ارام کروں وہ سارا دن یہاں رہتے ہیں میرا دل ہے آج رات تیرے گھر میں حضور کرم نوازی ہوگی نصیب جاگ جائیں گے حضور سید عالم علیہ السلام رات کو سیدہ پاک کے گھر تشریف لے گئے چار پائی پہ ارام فرمایا اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج نہ حسنین میرے ساتھ سوئیں گے ایک طرف امام حسن کو سنا لیا ایک طرف امام حسین کو سنا لیا یہ نانے زیادہ مصروف ہیں آج کل دادے زیادہ بیجی ہیں حضور سے وہ پیچھے لے جاؤ جی میں نماز پڑھتا ہوں یہ بچہ قریب نہ آئے کیا بات کرتے ہیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو گورنر بنا رہے تھے اس کے گھر بیٹھے ہوئے تھے گورنری کے دستاویزات کا اگزاد تیار ہو رہے تھے لکھت پڑھت ہو رہی تھے اس آدمی کا چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا اببہ اببہ کہتا قریب آیا کپڑوں کو مٹی لگی تو کہنے لگا چل دوڑ جا اپنی اممہ کے پاس تو کدھر آگئے چل نکل بچہ چلا گیا تو حضرت عمر کہنے لگے تیرا بیٹا تھا اس نے کہا حضور میرا ہی تھا فرما یہ کاغذات دینا ذرا اس نے دیئے تو حضرت عمر نے پھاڑ دیئے فرمانے لگے جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رہایا کہ بچوں سے کیا پیار کرے گا جس کے دل میں اپنوں کے لئے جذبات نہیں ہیں وہ کسی اور سے کیسے کرے گا تو اس قابل نہیں ہے تجھے گورنر بنایا جائے آپ میری بات کو سمجھیں وقتی نہیں ہے ہمارے پاس صاحب کے پاس کھانا کھانے جانے کے لئے وقت ہے چھ گھنٹے کا آنے جانے کا ان کے پاس دوستوں کے ساتھ تھنڈی جگہوں پہ سیرگاہوں پہ جانے کا وقت ہے دوستوں کو دینے اغلادوں کو ٹائم نہیں دیتے وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ رٹیش نہیں ہوتے پھر وہ دور نکل جاتی ہیں باتیں ہمیں سمجھ ہی تب آتی ہے کہ جب وہ ان کی دوستی بھائی سے زیادہ کسی اور کے ساتھ لگ جاتی ہے تو حضور نے دونوں شہزادوں کو ساتھ سلایا آپ ان کی عظمت دیکھیں اور پھر میرے حضور علیہ السلام کا وقت دینے کا طریقہ دیکھیں رات کا وقت ہوا چھوٹے بچے رات کو دودھ مانگتے ہیں امام حسن نے دودھ مانگ لیا سیدہ پاک کہتی ہے میں اٹھنے لگی تو حضور فرمانے لگے فاطمہ تو لیٹ جا سوئے میرے ساتھ ہیں دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا اٹھ کے حضور بکری کے قریب گئے اور دودھ دھونا شروع کر دیا دودھ دھونا شروع کر دیا کریم محبوب نے کوئی عرض نہیں کوئی ہماری رشتہ داریاں بڑی بچوں سے تھوڑی تھوڑی سی ہیں تھوڑی تھوڑی رشتہ داریاں ہیں مثلا اگر تو بچے نے پاودر لگایا ہوا ہے کپڑے اس کے ساف ستھ رہے ہیں تو پھر تو وہ پوتا بھی ہے بتیجہ بھی ہے بانجہ بھی ہے اور اگر وہ پشاو کر دے تو کہندے سے دوئے دی مانو یا وہ رشتہ دار نہیں تمہارا اب کیا ہوا ہے اچھا جب تک وہ بچہ ہستا ہے تو سب کا رشتہ دار ہے اور اگر رو پڑے تو بولے نا بلاو اس کی اممہ کو بس آپ بات کو سمجھ لو تیرے سب کے ساتھ ہی رشتے ہیں تیرے سب کے ساتھ ہی تعلقات ہیں او ملت کے جوان یاد رکھ تیرا سب سے رشتہ اور تعلق اتنی دیر ہے جتنی دیر تو ہستا ہے اور جب تو رو پڑے تو تیرا رشتہ صرف تیرے ماں باپ سے رہ جاتا ہے پھر تیرا تعلق صرف ان سے رہتا ہے جنہوں نے سب کچھ تیرے لیے نچھاور کر دیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آرام فرمائیں امام حسن نے دودھ مانگا حضور اٹھے بکری کا دودھ دھو رہے تھے اتنی دیرے میں امام حسین نے بھی مانگ لیا حضور نے دودھ پیالے میں ڈالا پہلے امام حسن کو دیا سیدہ فرماتی ہے میں نے عرض کی حضور لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے تو حضور مسکرائے فرمایا نہیں فاطمہ پیار دونوں سے بڑا ہے پھر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا محبت دونوں سے بڑی تو ان کی عظمت کو اپنے سینے میں خوب اچھی طرح بٹھائیں اچھی طرح میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں ارز کروں بڑے جلسے ہوتے ہیں بڑے نعرے لگتے ہیں بڑی تقریریں ہوتی ہیں اور اب تو جشیل خطیب اور پھرتیلے لوگ اور اسٹیج پہ قبضہ ہی ان لوگوں کا ہوتا ہے جو آگ صحیح لگائیں ہمارے ملک میں تو مزاج بن گیا نا کہ مازاللہ کوئی کل حضرت صدیق اکبر کی بید بھی کرے ویزا دے دیا جائے کہ تُو چلا جا برطانیہ ہوں یہ بقیدہ پرموٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں نے تباہی اس لیے پھیلائی ہے کہ ساری چیز کو ان لوگوں کے امنی اتھے چڑھا دیا جو اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کی زبانوں سے یہ باتیں بھی سنی جاتی ہیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جذبات ہمارے دل میں ہوں حسنین کے لیے اور اس کا اثر ہو میری طرح کہ لوگ تقریریں کرتے رہتے ہیں اپنے گھر میں داس محرم کا ختم بھی نہیں دلاتے کبھی شوق نہیں پیدا ہوا کہ میں دو سپارے پڑھو امام حسن حسین کے لیے میں بھی آج اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھاؤں ان کا ذکر کروں میں اپنے اکمے تو قانیا سناتا ہوں بیٹا میں نے بڑی محنت کی تمہارے لیے میرے فرما بردار رہنا تو میرے نبی کریم نے تو میری ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ تم نے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھانی ہے وہ ڈیوٹی ہم نے کم کرنی بھائی ہم سب مل کے اس بات کو سمجھیں ہمارے ہم نہ آپ کا تو نہیں مجھ پتا لیکن ہمارے یہ ہوتا تھا کہ میں آج سے کوئی پندرہ اٹھارہ سال پہلے کسی بڑے بابا جی سے جن کی عمر ستر اسی سال ہوتی تھی پوچھتے تھے نا آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے تھے غلام حسین ان سے پوچھتے تھے نا کس نے رکھا تو کہتے تھے میرے بھی دادے نے رکھا ہے مانا کیا تھا کہ محبت کا اظہار تھا کہ سو سال پچھے چلے جائیں تو جو پوتا پیدا ہوتا تھا نا دادا کا دل کرتا تھا کبھی یہ امام حسین کا غلام ہو جائے نا نا میرے نا اببا جی بڑی عید والے دن عید الادہا پہ نا چاول لائے چاول بڑے بہترین تھے اممہ جی نے پکایا تو بڑا لطف آیا دو چار دن کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو وہ کچھ اببا کو پسند نہ آئے تو فرمانے لگے وہ چاول کدھر ہیں یوں میں عید پہ لائیا تھا تو اممہ جی کہنے لگی میں نے سمال دیئے اببا جی کہنے لگے سمال دیئے اتنے اچھے تھے پہلے وہ پکانے چاہیے تو میری اممہ یہ اظہار محبت ہے فرمان لگی ہیں وہ چول بڑے چنگے سن میں رکھ شڑے نے دس محرم نو امام حسیندی نے آز پکاوا وہ ذرا اچھے لگے اور تو اپنے بچے کے ولیمے کی دعوت کرتا ہے سنگی تو تو گوشت بھی دیکھتا ہے تو چاول بھی دیکھتا ہے تو ببرچی دور سے بھی مگانا پڑے تو مگاتا ہے بڑی محنت کرتا ہے چونکہ میرے بچے کا ولیمہ ہے اور تو امام حسیند کی نیاز پکایا تو تو کسی کو فون کر دیتا ہے کہ ایک دیکھ بیج دینا تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں تو سوچ تو صحیح وہ محبت جو ایمان کی جان ہے تو گوھر توکار تیرے جذبات ہیں کے نہیں اچھی طرح سمجھ کہ اگر تیرے دل میں ان کا نام آنے سے شوق پیدا نہیں ہوتا اگر تیری توجہ نہیں ہوتی اگر سیدہ پاک کا نام آنے سے تیری نظریں جھکتی نہیں تو پھر ابھی تو تقریروں میں ہے ابھی تو پوسٹوں میں ہے ابھی تو سوشل میڈیا پہ ہے ابھی تو کلام میں ہے ابھی تو نے ایک سفر بھی تین نہیں کیا تو آگے کیسے بڑھے گا عزیز دوستو یاد رکھنا سب سے پہلے تو ان کی عقیدت ان کا احترام اور دوسری بات عدب جو ہوتا ہے نا عدب وہ معاشرے میں حسن پیدا کرتا ہے اور بے عدبی بدبو پیدا کرتی ہے تافون پیدا کرتی ہے بے عدبی بزاتے خود ایک نقص ہے آپ کی اببہ نے بڑی میند سے پالا اممہ نے بڑی مشکت سے پالا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا صرف لڑائی ہو رہی تھی آپ کی اہلیہ کی یا کسی کی تو آپ نے نا اممہ کو اور اببہ کو صرف اتنا ہے کہا کہ اببہ جی آپ بھی تو تھوڑے سامنے دار ہو جائے نا آپ بھی تو سیانے ہو جائے نا آپ بھی تو بڑے جذباتی ہیں نا تو یہ آپ نے ایک جملہ کہا ہے صرف اببہ ساری رات ہی روئے گا اممہ کو سارے زخم یاد آئیں گے جو تیرے لئے اوہ یار میں ہی سیانا نہیں مجھے ہی بے وکوف کہہ دیا ہے چھوٹی سی بید بی بھی تافون پیدا کرتی لیکن آپ کی اممہ نے کوئی کام کہنا تھا اس نے کہا پتر کچھ تھوڑی سی ضرورت تھی دل تو نہیں کرتا پر مجبوری ہے تجھے ہی کہنا ہے تو بیٹا اٹھ کے دو قدم آگے چلا گیا اس نے کہا اممہ ڈرڈر کے نہ کھا کر تو حکم کر تو جو کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں روئے گی اس کی اممہ بھی ساری رات ہی روئے گا اس کا اببہ بھی ساری رات ہی پر دعائیں کرتے روئیں گے کہیں گے یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو دینا جب آپ سوسائٹی میں دیکھیں نا ایک شاگرد وہ ہے جو گزر گیا ٹیچر کے پاس سے گزر گیا سلام ہی نہیں لی تو تکلیف ہوئی استاد کو کیا لے لینا تھا استاد نے اس سے گزر گیا تکلیف ہو گئی ایک سٹوڈنٹ وہ تھا کہ وہ پی اچ ڈی ہے بہت بڑا آفیسر ہے اور سوا کروڑ ڈیڑھ کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور ٹیچر اس کے میٹرک پی ٹی سی ہیں لیکن اس نے دیکھا کہ ٹیچر سائیکل پہ آ رہے تھے گاؤں سے یہ گاؤں جا رہا تھا اچانک نظر پڑ گئی اس نے گاڑی سائر پہ کھڑی کی استاد جی کو سلوٹ کیا پھر کہا استاد صاحب یہ لڑکا آپ کا سائیکل لے آتا ہے اگر اجازت ہو تو میرا دل کرتا ہے آپ کو پجاروں میں بٹھا کے نہ چھوڑ کیا ہوں میری بات کو سمجھنا استاد دے گا دعائیں جائے گا دوبارہ سائیکل پہ ہی لیکن جب وہ دوبارہ سائیکل پہ بیٹھے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہو گیا ہے اسے لگے گا کہ آج جو کمال ہے وہ نوک ہے یار یہ سائیکل مہنگا ہے اس لیے کہ اسے پجاروں بھی سلوٹ کرتی ہے یہ سائیکل دیکھ کے پجاروں رک جاتے ہیں آپ عزت کریں معاشرے کے اندر آپ عالم دین کو تنخواب بے شک تھوڑی دیں امام مسجد کو نہ زیادہ نظر آنے دیں لیکن کبھی امام کو بھی کسی پنچائت میں بڑی کرسی پہ بٹھا کے دیکھیں آپ کو لطفہ ہے گا وہ جو پیر صاحب آتے ہیں نا جو بچارے سمن بھکمون ہیں ان کو دعا بھی نہیں مانگنی آتی ان کے لیے جب آپ نشستیں بٹھاتے ہو اور امام آپ کا جس نے آپ کی تین نسلوں کو قرآن مجید علیف بات آس آس لے کر ونناس تک پڑھایا ہے کبھی اس سے بھی دعا کرا کے دیکھو میرا خیال ہے کہ جاہل پیر سے امام کی دعا جلدی قبول ہوتی ہاں میربانی کرو اس طرح بھی تھوڑی توجہ کرو کیا اڈے بنا دیئے جہالت کے اور کیا جی وہ گریب قسم کا فلسفہ گھڑ کے لے آئے دیکھو پیر تو جانشین ہوتا ہے نبی پاک کا تو حضور تو نماز پڑھاتے تھے پانچ وقت سرکار تو جمع پڑھاتے تھے حضور تو کتاب سنت کی تعلیم دیتے تھے تو آپ نے کس کو مرشد پکڑ لیا ہے جو زیادہ جاتا ہے کچھ نہیں جو جاہل مطلق ہے کرامتیں پیروں کی سنانی ہے اور دین مولوی سے چیکھنا ہے یہ کس قسم کا فلسفہ ہے تو میرے عزیز اپنی زندگی میں عزتیں دینی چیکھیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ بڑھیں